موسیقی اس کے خلاف تمام قبیلوں کو جمع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ہم اس کو برباد کر ڈالیں گے اگر اس سازش کے پیچھے تمہارا ہاتھ نکلا سلاہتین والا راز بھی تم کو نہ بچائے گا اگر اس نے لاشیں کھنگال کر دیکھ لی تو خیر نہیں ان کی لاشوں سے ملنے والے سوراں بہت کچھ بتا دیں گے ہمیں سلاہتین ان لاشوں تک پہنچو اس سے پہلے تم پہنچو انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھی ہے وہ ہی ہمیں اس سازش کے سرگنہ تک پہنچائے گا گربوگا کے قاتل کی لاش ہم جان چونکے یہ کون ہے ہم جان چونکے میرے سب کچھ آپ پر فیدا جاؤ تمہ نئی زندگی تھی موسیقی میں نے تحقیقات کی ہیں، آپ کے سرداروں کے قاتل، فدائین ہیں سچ تو یہ ہے، آپ کے سپاہیوں کا انہی کے گروہ سے تعلق تھا یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے کیا تم نے اس مردہ کو بلا کر اس کی روح سے کوئی بات چیت کی ہے؟ ہمیں اس کا اندازہ ان کے خنجروں پر بنے کچھ نشانات سے ہوا ہے صرف کچھ نشانات کی وجہ سے ہم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ اس لیے تمہارا یقین کر لیں کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو ہم سب سے ہم میں کسی قاتل کے ہونے کا سوال ہی نہیں سپاہیوں، گرفتان کر لو انہیں کیا یہی تمہاری بہادری ہے؟ چند لوگوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج دشمنی کرنی ہے تو ایماندالی سے کرو میں ایماندالی مت کرنا میں یہاں بس کی دشمنی ختم کرنے آیا ہوں مجھے اپنے بھائیوں کے قتل پر نہ اکساؤ جب تم نے میرے بھائی کو مارا تھا بھائی چارے کی دھچیاں وہیں اڑ گئی تھی اکسایا تھا تم نے مجھے اس لیے آج تمہاری لاز کرے گی ٹوٹ پڑا اگر تم میرے راستے سے نہیں ہٹے تو میں ہر وہ ہاتھ اور ہر وہ سر اڑا دوں گا جو میرے راستے میں آئے گا نیام سے نکلی ہوئی دلوار واپس نہیں جاتی آپا یہ میرا حکم ہے یا تم انہیں اجازت نہ دیتے یا حملہ نہ کرتے صبر کرو جنگ کا وقت بھی آئے گا ہمیں ایسے کسی بھی سبوت پر کوئی اعتبار نہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو اور کانوں سے سنا نہ ہو اندھیرے میں تیر مت چلاو جلد ہی پورے سردار ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر تم سے جنگ ہوگی نیام کر لو تلوارے ہم نے ان کے سرداروں کو محل میں اس لیے مارا تاکہ وہ ایک دوسرے کو مارے اور پھر آخر کار ہمارے آگے سر چھکا دے کیا تمہارے پاس ایسی کوئی خبر ہے جو ہمیں خوش کر دیں سلاح الدین قتل کا معاملہ سلجا رہا ہے میرے آقا میں نے سپائیوں کی لاشیں غائب کروا دی تھی مگر وہ بوری سپائی کی جانچ کرنے ان کے قبیلے تک چلا گیا تھا سلاح الدین کے ہاتھ میں تلوار سے پہلے قلم تھا وہ سمجھتا ہے اپنے علم کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے لیکن ہم تو باطن سے بھی باخبر ہیں وہ جب ہماری پہلی سلچا لے گا ہم اسے ہمیشہ کیلئے الچا دیں گے دشمن بادشاہ نور الدین زنگی نے نصر الدین کو بھی دھمکایا ہے یقیناً اسے شک ہو چکا ہے ہم پر نور الدین زنگی کو ایک ہی شہر رکھ سکتی ہے نصر الدین کے پاس اس کا وہ راز وہ راز جو کچھ بھی ہے ہر شہ کی کنجی ہے وہ ہم وہ کریں گے کہ نصر الدین کے پاس افشاہ راز کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے اور تب قیامت ٹوٹ پڑے گی زنگیوں پر خاتون اول سے آغاز کریں گے اسمت خاتون اور دوسرے قبائل سے ابھی تک زنگیوں کی جنگ شروع نہیں ہوئی ملک الجبال جب انسان کا دل سچ سے دور ہو جائے تو وہ دل سینے میں ناصور کی طرح ہوتا ہے محبت اس ناصور کو بڑھاوا دیتی ہے کیا اسمت خاتون اور نور الدین زنگی کی بھولی بسری محبت پھر سے تازہ نہیں ہو سکتی ملک الجبال کے سوا اور کون جانے اس وقت یہ بہتر ہے کہ جو ہمارے آگے سر نہیں جھکاتے ان کے درمیان دشمنی کی آن بھڑکانی جائے اب جب کہ اسمت خاتون نے حملہ نہیں کیا تو ہمیں نور الدین زنگی سے اس پر حملہ کروانا پڑے گا میں یہاں آباد ہونا نہیں چاہتی تھی بابا کا حکم تھا میں تو تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکی ہوں سلاہ الدین اگر تم سے کبھی جنگ ہوئی تو میری تلوار تم پر نہیں اٹھے گی ان فیدائن قاتلوں کو کسی کی بھی بروا نہیں انہیں آشکار کیے بغیر یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی فاطمیوں سے علامتی کے رابطے تھے جب ہمیں فاطمیوں کا تحفظ حاصل تھا میں نے اکثر دیکھا ہے ان کو میں علامتی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی ہوں مدد کر سکتی ہوں تمہاری وہ علامت فیدائین سے کہیں زیادہ خطرناک ہے میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تمہیں اس وقت اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں بھسنے سے بچانا ہے تمہارا گھوڑا کبھی ٹھوکر نہ کھا تمہاری تلوار کبھی نہ ٹوٹے تمہاری حمد جوا رہے اللہ تمہاری ساری مرادیں پوری کرے جلدی کرو لڑکی جلدی جلدی کرو لڑکی جلدی انتقام کی آگ سے میرا پورا وجود چل رہا ہے جو کہا ہے جلدی کرو جلا کے بھسم کر دو مجھے آج سلاودین نے بہت گہرا زقم لگایا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس کی جان لوں گا تو چلی جائے گی آپ میدانی جنگ چھوڑ کر کیوں چلیا ہے سلاودین کو آسانی سے مار سکتے تھے کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ میں مجبور ہو گیا تھا وہ مر چکا ہوتا ہے اگر ایند بک پر اپنی ٹانگ ناڑا تھا شاہ بارڈ ویڈ اس لوہی کی جلدی سلاک سے زیادہ آگ موجود ہے میرے اندر جلدی کرو تم بھی کیا دیر لگا رہیا یہ آگ نا بجھے گی جب تک مسالہ دن سے انتقام نہیں لے لیتا تم کیوں رک گئیں شاہ بارڈ ویڈ ہمیشہ ہمارے آڑے آ جاتے تو آپ یہ کیسے کریں گے پھر موسیقا 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 موسیقی کون ہو تمہا اور اندار کسی ہے موسیقی آشمان تلی زمین کے اپر موسیقی سب کچھ میرے اکتیار میں ہے لیکن اب میری تلوار کے اکتیار میں ہو تم موسیقی چہرہ دکھاؤ تم کون ہو میں زمین پر اس کا سایہ ہوں جو ہر ایک شاہ پر قادر ہے مجھ سے کیا چاہئے؟ مانگتا نہیں میں میں تو عطا کرتا ہوں میں تجھے انتقام میں کامیابی عطا کرتا ہوں اگر میری مرضی نہ ہوتی تو ممکن ہے مسلمان آپس میں دشمن نہ منتے ہیں سلاوتین جنگ چھوڑ کر واپس نہ جاتا اور شاید تم اسکالان گواں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ تھے جس کے بیچھے سلاوتین جنگ چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ میں نے موت کا راستہ بدل کر اسے اسکالان سے زنگیوں کی طرف بھیج دیا ایک دن تم میرے ساتھ ہوگا ایسا کب ہو پائے گا؟ اگر میرے پاس دمشن کو تباہ کرنے کی طاقت آجائے تو اس کو برباد کر دوں لیکن ہم اتنے طاقتور ہیں تمہارے سپائی میرے فدائین کی مدد سے شہر میں داخل ہوں گے اور پھر دمشق جہنم بن جائے گا میں اپنے انتقام کے خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور زنگیوں نے یہ جو چوٹ کھائی ہے تو کیا وہ میرے پیچھے نہ آ رہے ہوں گے پوری فوجی طاقت کے ساتھ؟ گھبراو منت صرف تم ہی نہیں بلکہ قوائل کو بھی ان پر مسلط کر دیا جائے گا وہ ایک دوسرے کی دشمنی میں ایسے انتھے ہو جائیں گے کہ انہیں نہ تم دکھائی دو گے اور نہ اسکلان ہوشیار بنو اور وہ سلاودین وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر آپ کے پیچھے گیا تھا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہماری طرف بڑھنے والا دراصل ایک جال کی طرف بڑھ رہا ہے مگر اسے شعور نہیں تمشک کے درو بام جل رہے ہوں گے اور سلاودین میرے ہاتھوں میں ہوگا آپ گریگور کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر آپ پیچھ میں نہ آتے تو وہ سلاودین کو ختم کر چکا ہوتا جب میں وہاں پہنچا تو تمہارا یہ جنگلی بھینسہ ایک بکری کی طرح زخموں سے منمنہ رہا تھا اگر میں مداخلت نہ کرتا تو وہ سلاودین کے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا گریگور کا ضرور کوئی منصوبہ ہوگا اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی طرح بستل نہیں ہے تم بھی ہماری ماں کی طرح بے وقوف ہو وکٹوریا تم جانتی ہی نہیں سیاست کسے کہتے ہیں مسلمان اس وقت ایک دوسری کے دشمن ہیں کیا یہ بے وقوفی نہ ہوگی کہ اس وقت ان پر حملہ کیا جائے جب وہ ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہیں؟ کیوں نہ تماشا دیکھیں؟ مجھ کو تو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن یہ انتاثہ ہے مجھے دشمنوں کی آپس کی اس نفرت پر اور دلدار کر آگ نہیں بھڑکانی چاہیے تماشا دیکھنے سے کیا ملے گا؟ ویسے مجھے سیاست آتی تو ہے تھوڑی سپاہیوں کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا وکٹوریا وکٹوریا مجھے مجھے ہمیشہ پیٹ پہ وار کرتے ہیں آپ لوگ یہی رکیں گے حالات بہت نازک ہیں آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے عمر مللہ کے پاس ایک اہم معلومات ہے مجھے ان کے پاس جانا ہوگا آپ یہی رکیں مجھے ان کے پاس جانا ہوگا عمر مللہ کہاں ہے یہ حضرت انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہی ملیں گے تم راستے کے نگرانوں کے لیے آئے راستہ کوئی بھی ہو منزل تو ایک ہی سچائی ہے اور وہ سچائی میں ہوں پیدائی ہم باطن کی وہ پہیلی ہیں جس نے بھی سلجھانے کی کوشش کی ہم نے اسے الچھا دیا خود کو ملک الجبال کا قیدی سمجھو میں تمہاری جان کھینچ لوں گا پھر تمہیں ایک نئی روح پھونک دی جائے گی اسمت خاتون پہلے بھی آپ کی بے عدبی کر چکی ہیں اس کا بھائی محل میں قتل ہو گیا وہ اسی لیے آئی تھی لیکن وہ آپ سے بدتمیزی کر رہی تھی اور سلاہتین اس کے قبیلے کی طرف گیا ہے بجائے اس کے کہ بدلہازی پر باس پرس کی جائے آپ تو دبا رہے ہیں معاملے کو اچھا بتاؤ میں کیا کرتا جا کر سر اڑا دیتا آپ نے بھائیوں کے میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہی اتنے برسو بات وہ یہاں آئی میں نہیں جانتی آپ میں کیا باتیں ہوئیں لیکن اگر اس کی نیت کچھ اور کرنے کے نکلی یہاں ملک کتنے مسائل میں گھیرا ہوا ہے اور تمہیں اس بات کی پریشانی ہے ہاں لیکن آپ کو کیوں نہیں وہ پرانی محبت جاگی کیوں جاگے گی دشمن کی فوجیں ہمارے دروازے پر جنگ کے لیے تیار کھڑی ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں جانتی ہو میرا دم گھوٹی ہے یہ فضول گفتگو آپ پر قطع شک نہیں ہے مجھے لیکن اس عورت کا اعتبار نہیں خدا کرے کہ میری سوچ فضول ہو اور اگر صحیح نکلی تب ہوگی جنگ نور الدین زنگی نے ہمارے سرداروں کو مار ڈالا جب تک ان کے خون کے قیمت ادا نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم سب ساتھ ہیں میں دنیا سے الگ ایک تنہا بھیڑیے کے مانند تھا ایک جگہ بند کر رہنا میری فطرت نہیں اس لیے ہمارے اس اتحاد کی قیادت عصمت خاتون کریں گی ہمارا اتحاد انتقام کے لیے ہے اگر یہ اتحاد ٹوٹا تو اس کی وجہ بھی انتقام ہوگی عصمت خاتون جیسی منتظمہ کی قیادت کے زیر سایہ ہونا اور آپ جیسے بہادر کا ساتھ ہمارے لیے عزاز کا باعث ہے تو سب ٹھیک ہے چلیے کہ یہ مزیدار کھانا آپ کا منتظر ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ خاص طور پر بنایا ہے مگر یہ ہے کیا؟ بیڑیے کا دل آدمی کسی جانور کا دل کھالے تو اس جانور کی ساری خصوصیات اس کے وجود کا حصہ بنتی ہیں تو کھائیے اور پائیے اس کی ساری عادت ہے اس کی بے رہمی اس کی ساری قوت کھائیے کھائیے آ سکتا ہوں اسمت خاتون آئیے شہزادی وکٹوری آئی ہے بھیج دو بہن کیوں آئی ہے خود کیوں نہیں آیا بادشاہ میں نے تم سے کہا تھا دوبارہ یہاں مت آنا اور میں نے تمہیں زنگیوں پر اعتبار کرنے سے منع کیا تھا دیکھا انہوں نے تمہارے سرداروں اور بھائی کو مار ڈالا یہ ہمارا ذاتی ماملہ ہے اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں میں جانتی ہوں صرف مدد کی پیشکش کرنے آئی ہوں کیسی پیشکش سپاہیوں بورو قبیلے سے ہمارے مخبر نے یہ خبر بھیجوائی ہے میرے سلطان سلیبی اس مت خاتون سے ملنے ان کے قبیلے آئے تھے اور سلیبی اپنے ساتھ سونے کے سندوق بھی لائے تھے کیا وہ لوگ سلیبیوں سے ملے؟ کیا وہ مل کر ہمارے خلاف سازش کر رہے شرکو؟ لگتا تو ایسا ہی ہے میرے سلطان میں یہاں اپنے ہی بھائیوں کا خون بہانے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ وہاں میرے دشمنوں سے مل کر میرے خلاف سازش کر رہے آ جائے ملک صلاح الدین بورو قبیلے سے لوٹے کے نہیں؟ میرے سلطان ملک صلاح الدین وہاں سے نکلے ضرور تھے پھر غائب ہو گئے کیسے غائب ہو گئے وہ؟ ان کے آدمی انہیں تلاش کر رہے ہیں میرے سلطان ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا انہوں نے صلاح الدین کو اقوا کر لیا شاید اگر یہ بورو قبیلے کی حرکت نکلی تو سب دیکھیں گے ان کو کیسی سزا دی جاتی ہے صلاح الدین کو ہم بھی ڈھونڈے جائیں گے زنگیوں کی ایک طاقتور سلطنت ہے اور آپ چند مٹھی بھر قبائلی آپ ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں آپ کی دولت، سونا، ہتھیار ہر ایک طریقے سے مدد کروں گی آپ صرف اسی طرح ان پر فتح پا سکتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے سلیبیوں سے ہمارے تعلقات پھر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک بہتر آرت ہوتم تو بارڈ بین، کاشکے تمہارے بھائی نے تمہیں ہمارے بارے میں کچھ بتا دیا ہوتا میں نے نہ جانے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں تم لوگوں سے جانے کتنے فوجی قتل کیے ہیں تمہارے جانے کتنا سونا لوٹا ہے اور جانے کتنا مال غنیمت لیکن میں نے کسی کو اپنی تلوار کبھی نہیں بیچی تم نے ایسی غلطی دوبارہ کی اگر تو میں تمہارا سونا بھی رکھ لوں گا سارے فوجی قتل کر دوں گا اور تم ہوگی میرا مال ہے غنیمت موسیقی ایسی موسیقی ب cerc موسیقی موسیقی بس موسیقی بس موسیقی سچائی کی درگام خوش آمدید سراؤت دین یہ جگہ تو جھوٹ کا ممبا ہے تمہارے مست چھدہ قائد انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں خودکش بنا دیتے ہیں انہیں قاتل بنا دیتے ہیں تمہاری روح پر گناہوں کا بوجھ ہے اسی لیے تو بے چین ہو جنت اور جہنم کے بیچ ایک بہت باریک لکیر ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے لکیر کے ادھر رہو گے یا ادھر تمہارا عبدی ٹھکانہ تو جہنم ہے کیونکہ تمہاری جنت تو صرف تمہارا نشا ہے اور یہی نشا لوگوں کو بہکاتا ہے ہم ان میں سے جو باطنی علم رکھتے ہیں اور پوشیدہ سجائیوں کو جانتے ہیں اور تم وہ جو ظاہر پرست ہیں دنیا کا سردار بس وہی ہو سکتا ہے جو باخبر ہے پوشیدہ سجائیوں سے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ ہے اللہ حق اور باطل کی مثال اس جھاک سے دیتا ہے جو پانی پر ہوتا ہے جھاک تو وقتی ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے حیات بخش پانی ابدی ہے سو اگر یہ حق کو باطل کا مارکہ ہے تو تم یقیناً وہی جھاک ہو جسے چھٹ جانا ہے لیکن حق حق اسی طرح دائم قائم رہے گا ہم نے سچائی انسانی دل پر نقش کر دی ہے روحوں کے ساتھ پھونکی ہے ہمارے فدائی اس سچائی پر شک نہیں کرتے اور اس چندت کی طرف دوڑتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یہ سب دھوکہ ہے حق کو چیتنا ہے اور باطل یقیناً مٹ جائے گا اور اس دن دنیا جان لے گی کہ تم دھوکے کے سوا کچھ نہیں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ڈال کر تمہیں سزا دی گئی ہے کیونکہ تم ہمارے مقصد کو نہیں مانتے آخر تم کب سمجھو گے تم ہمیں اور اس جنگ کو روک نہیں نکلے تھے نا لیکن ہم تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھے جس وقت تم نے ارادہ کیا تھا ہمیں روکنے کا تم ہمارے پاس خود نہیں آئے قاتل سائے کی طرح شروع سے ہی میرا پیچھا کر رہے ہیں کیونکہ میں انہیں جان چکا ہوں اس لیے ضرور وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ جال بچھائیں گے تو امیر چا کریں گے؟ اگر یہ جال ہے تو میں اکیلا جاؤں گا اکیلے؟ ظاہر ہے وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے اور مجھے ان کا وہ ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا جس کی تلاش ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو میں ان کے ٹھکانے سمیت ان کا منصوبہ خاک میں ملا دوں گا جس فتنی کی چھنگالی تم نے سلگائی ہے شولانہ بنے گی تم وہ جنگ کبھی نہیں چیڑ سکتے جنگ تو کب کی شروع ہو چکی؟ تم یہاں دھما بن رہے ہو گئے اور ادھر دمش کس آگ میں جل کر راک ہو جائے گا جو میں نے لگائی اور یہ آگ تمہارے ساتھ تمام قبائل کو بھی جلا کر راک کر ڈالے گی تب میں اپنی قدرت کا تماشاں دیکھوں گا احصر کبھی نہیں گا بے چین نہ ہو کیونکہ تمہیں اب کوئی پریشانی نہ ہوگی اس لیے کہ میں تم میں ایک ایک نئی روح پھوکنے والا موسیقی موسیقی موسیقی